نامدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج مواخات پہ بات کریں گے مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو اس وقت چند ایک کے علاوہ کوئی مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے زیادہ تر لوگ تو مکہ مکرمہ سے اس حال میں آتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلتے ہیں اکثر تو پیدل آ رہے ہیں وہ پیدل آ رہے ہیں تو کیا لائیں گے ہاتھ میں کتنا وزن اٹھا کے لائیں گے اس کے پاس تو سواری بھی نہیں ہے جن کے پاس سواری ہے تو تھوڑا بہت اگر ان کے پاس گھر میں سامان مکہ کی زندگی میں ہے تو وہاں سے اٹھا بھی لائیں گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آتے ہیں اب وہ ایک امیر آدمی ہیں حضرت رقیہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ وہاں سے آتے ہیں تو ماشاءاللہ دولت لے کر آتے ہیں اسی طرح کچھ اور مسلمان ہیں جو اتنا ہے ان کے پاس کہ وہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں اب انہیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے مدینہ میں آتو گئے رہیں کیا رہیں کیسے کھائیں کیا پہنیں کیا بنیادی ضروریات زندگی بھی نہیں ہے امن و امان ہو گیا ہے پانچ نمازیں میراج پہ فرض ہوئی ہیں دو دو رکعت پانچ بار اوقات کے ساتھ ہو جاتی ہیں جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہیں عبادت ابھی تک جب سے اسلام آیا ہے یہی ایک فرض ہوئی ہے دس سال تک فجر اور شام میں صبح اور شام میں دو دو رکعت اور دس سال کے بعد پانچ نمازیں اب تین سال سے وہی ہے اب مدینہ کی زندگی شروع ہوئی ابھی زندگی میں ابھی داخل ہو رہے ہیں اس شہر میں داخل ہوئے ہیں آٹھ مہینے گزر گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجرہ بنا دیا گیا ہے آپ کی ایک زوجہ سودہ بنتظمہ ہیں اس وقت ان کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا اور ایسا بھائی بھائی کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملی ہے اور نہ بعد میں کبھی ملے گی آپ ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو کہتے یہ آپ دونوں بھائی بھائی ہیں ان کا رشتہ اخوت قائم کرتے ہیں اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار نے مہمان خانہ اپنا گھر بنا دیا تھا پورا مدینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا لیکن مستقل انتظام کی بہرحال ضرورت تھی مہاجرین بہت غیرتمند قوم تھے یہ خیرات اور نظر پر زندگی بسر کرنا نہیں جانتے تھے اور ایسا چاہتے بھی نہیں تھے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا پسند کرتے تھے لیکن اہل مکہ کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی تجارت پیشہ قوم تھی مزدوری کر لیتے تجارت کر لیتے لیکن کھیتی باڑی سے واقف نہیں تھے اب یہاں یہ بالکل بے سرو سامان ہیں اکثر لوگوں کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں ہیں رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا اور اللہ تعالی نے اس کی تائید فرمائی کہ انہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا جائے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی تو سب نے مل کر کی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بھلایا اور فرمایا کہ یہ مسجد نبوی ہے اس کو اکٹھا مل کر بناتے ہیں تو مہاجرین بھی انصار بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سب مل گئے اور انہوں نے مسجد نبوی تعمیر کی چھوٹی سی ایک مسجد اس پر چھوٹا سا ایک چبوترہ ہے اس چبوترے پہ سٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں یعنی وہ چبوترہ بنایا ہی سیکھنے سکھانے کے لیے گیا ہے ایک سہن ہے چھوٹا سا اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہے اس مسجد سے ملاقہ حجرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی زوجہ کے لیے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے سہن میں بیٹھے اور مہاجرین کو ایک طرف انصار کو ایک طرف بیٹھایا ایک مہاجر ایک انصاری یہ تم دونوں بھائی بھائی ہو اب انصاری نے بھائی ہونے کا کیسے ثبوت دیا آپ نے فرما دیا کہ تم اس کی ضروریات کا خیال کرو گے اب انصاری خود کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہے یا رسول اللہ آدھا آدھا ہے اب وہ گھر جاتے ہیں اگر ایک کمرہ ہے تو بیچ میں پردہ لگا دیتے ہیں آدھا کمرہ اس کا تم جو چاہے اس میں سے آدھا لے لو برطن اکٹھے کر دیتے ہیں یہ ایک پلیٹ ہے یہ ایک پلیٹ ہے یہ گلاس ہے یہ گلاس ہے یہ ایک چمچ یہ ایک چمچ یعنی ہر چیز ایسے برابر برابر تقسیم کر کے وہ اپنے مہاجر بھائی کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھی بھائی بنایا اور آپ نے اپنا بھائی باقی ہر مہاجر کا بھائی ایک انساری لیکن اپنا بھائی سیدنا علی مرتضی دونوں مہاجر ہیں سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن اوف ان کو بھائی بھائی بنایا سعد بن ربیع کیا ہیں انساری ہیں عبد الرحمن بن اوف کیا ہیں مہاجر ہیں سعد بن ربیع کہتے ہیں ہر چیز آدھی آدھی ہو گئے میرا بھائی عبد الرحمن جو ہے اس کے پاس بیوی نہیں ہے میری دو بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دے دوں عبد الرحمن اس سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبد الرحمن انکار کر دیتے ہیں نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں کرنا عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور سعید بن ربی پہنچ جاتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو پیشکش کی انہوں نے ٹھکرا دی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھکرا دی ہے تو بھی ٹھیک ہے آپ نے جتنا کر لیا وہ بہت کافی ہے انسار کا مال دولت جو کچھ بھی تھا انہوں نے آدھا آدھا کر دیا ان کے پاس نخلستان تھے اسی کا سارا کچھ آتا تھا اس زمانے میں عزیزانِ گرامی روپیہ پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا یہ چیزیں ہی آپ کا مال ہوا کرتی تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی ہمارے پاس یہ جو باغ ہیں ہمارے مہاجرین میں آدھا آدھا کر دیجئے مہاجرین بیچارے کھیتی باڑی تو جانتے نہیں وہ کہنے لگے ہم کیا کریں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب کھات دینا ہے کب پانی دینا ہے کیا کرنا ہے تو سب ویسے ہی ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمارے حوالے کیے اب آپ اندازہ لگائیے انسار محنت کرتے ہیں فصل آدھی آدھی کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے بھائی اس طرح سے بننے کہا ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کے فیصلے کو اس طرح سے مانا کہ جس کے مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں تھی اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی یہ ایسا حقیقی رشتہ بنا کہ جب کوئی انساری مرتا تو اس کی جائدات کو بھی اس کے بھائی کو دے دیا جاتا بلکل محاجر بھائی کو جیسے سگے بھائی کو دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف اس طرح سے سورہ انفال میں کی کہ وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ اولا بھی بات رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے یعنی محاجرین کو اپنے جائداد اور وراست نہ دو اس کو تم اپنے رشتہ دار جو خون کے رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کرو عزیزانِ اگرامی یہ مواخات جو ہے یہ اس قدر رونٹے کھڑے کر دینے والے اس میں واقعات آتے ہیں عبد الرحمن بن عوفی کا واقعہ ہے کہ جب سعید بن ربیت کو اللہ تعالیٰ کی حبیب نے ان کا بھائی بنایا تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے قاروبار کرنا آتا ہے اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے تو وہ ان کے گھر میں سکت پنیر ہوتی ہے دو کلو پنیر ایک کلو وہ ان کو دیتے ہیں کھانے پینے کے لئے تو یہ لیتے ہیں اور بازار چلے جاتے ہیں بازار جا کے اس پنیر کو بیچتے ہیں پھر اور پنیر خریдتے ہیں دو کلو خرید لیتے ہیں پھر دو کلو بیچتے ہیں پھر اور پنیر خرید لیتے ہیں شام تک وہ چار کلو ہو جاتی ہے اسی طرح دیکھتے دیکھتے عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے بہت بڑے تاجر بن جاتے ہیں اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا دیتے ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی سونا ہو جائے گی انہیں اللہ تعالی صرف نفع ہی نفع دے گا ان کی محبت کا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ جب انہیں بہت نفع ہو جاتا ہے تو ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ذرا خود کو آزمانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے گھاٹا ہو جائے نقصان ہو جائے تو میں دیکھوں تو بھلا میری کیا کیفیت ہوگی میں صبر کر پاؤں گا یا میں پریشان ہو جاؤں گا آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو صرف نفع ہی دیں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو جب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ذرا آزمانا رہا ہوں خود کو تو آپ مجھے مشورہ دے دیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ نے دعا ان کی التجا پہ کی اور وہ دعا قبول ہوئی تو یہ دن دگنی راج چگنی ترقی کرنے لگے نقصان تو نہیں ہو سکتا اب اسی لئے کہے بھی آپ سے ہی رہیں اب یہ ایک بڑی بچگانہ سے خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں دعا تو نہیں کروں گا لیکن عبد الرحمن میں یہ تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں تم ایسا کرو یمن میں لے جا کے خجور بیچ دو اب یہ خجور لے کے بہت ساری نکل کھڑے ہوتے ہیں عزیزانِ گرامی یمن اس وقت بھی اور آج بھی خجوروں کی سب سے بڑی منڈی تھا یعنی بہت زیادہ خجور وہاں سے باقی عرب ممالک میں جاتی تھی تو حضرت عبد الرحمن بن آف لے کر چلے گئے خجور اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ نفع لے کے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا یہاں خجور لے جاؤ نقصان ہوگا اس لئے کہ یمن میں تو سب سے زیادہ اچھی خجور ہے وہ تمہاری خریدیں گے ہی نہیں اور بس تم نقصان کے ساتھ آ جانا اور دیکھ لینا کتنا صبر کر سکتے ہو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے سفر میں کچھ ایسا خاص کچھ کیا ہے کہ یمن میں خجوریں بگ گئیں کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ بس وہ ایک لشکر ہمارا جو کافلہ جا رہا تھا جب رات کو کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ روٹیوں کے کچھ نوالے کھانے کی کچھ چیزیں نیچے ہیں جس پر گزریں گے لوگ گزر رہے ہیں تو پیروں میں نہ آ جائیں جانوروں کے اور انسانوں کے میں نے کافلہ روک دیا میں نے کہا جب صبح ہوگی اس کی روشنی میں سب نیچے سے کھانے پینے کی چیزوں کو ہٹائیں جانوروں کو کھلائیں تاکہ پیروں میں کوئی چیز کھانے کی رولے نہیں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبے آپ کو میں نے دیکھا کہ ایک نیوالہ نیچے گر گیا تو آپ نے اسے اٹھایا جھاڑا اور آپ نے اسے موں میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا رزق ہے اس کی عزت کرو اسے پاؤں میں نہ آنے دو اسے گراؤ نہیں اس کی عزت کرو تو میں نے اس لیے کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ عبد الرحمن جب تم اس طرح سے میری اطاعت کروگے میری اتباہ کروگے مجھ سے محبت کروگے تو تمہیں گھاٹا ہو کیسے سکتا ہے اور ہوا کیا کہ اس رات یمن میں آندھی آئی ان کی ساری کھجوریں گر گئیں اور جب یہ گئے تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ان کی کھجوریں خرید لیں اور یہ نفع لے کے لوٹے ہیں عزیزانِ گرامی اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں پہ بے دریغ لٹاتے تھے وہ تو مہاجر تھے وہ انساری نہیں تھے ان کی دولت سے انسار اور مہاجرین دونوں ایک ساتھ فائدہ اٹھاتے تھے اور انہیں بھی ایک کے بدلے میں سات سو کے حساب سے اور کبھی اس سے بھی زیادہ رب العزت واپس لوٹاتا تھا اب یہ جو چبوترہ بنا ہوا تھا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں یہ ایک چھوٹی سی سمجھ لیجئے کہ یونیورسٹی تھا صفحہ سائبان کو کہتے ہیں مسجد نبوی کے کنارے پہ مسجد سے ملا ہوا ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا اکثر صحابہ اس میں بیٹھ جاتے تھے اور دینی مشاغل مسئلہ مسائل پوچھنا اور بلکہ تجارت اور کاروبار کے بھی ایک دوسرے سے مشورے لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زندگی کے بارے میں عبادت کے بارے میں معاملات کے بارے میں معاملات کے بارے میں سوالات کرنا آپ کی تربیت لیتے رہنا یہ بڑھتے بڑھتے پہلے ہی سال میں اس کا یہ ہوا صحابہ کے آس پاس سے بھی لوگ آ کر نوجوان صحابہ کو وہاں پر چھوڑ جاتے تھے انہی والدین بھی چھوڑ جاتے تھے اور حضرت ابو حریرہ اس صوفے کے ایک طریقے سے انچارج تھے سب سے زیادہ ہر وقت یہ الیرٹ ہوتے تھے یہ سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی کوئی بات کرتے بارگاہ نبوت میں یہ سب لوگ جو صفہ والے تھے یہ حاضر رہتے ایک ایک بات سنتے بھی تھے نوٹ بھی کرتے تھے عزیزانِ گرامی حدیث کی تین قسمیں ہیں محدثین یہی ہیں جو اصحابِ صفہ ہیں دین پوری دنیا میں انہی سے پھیلا جو اصحابِ صفہ ہیں حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قولِ مبارک ہے آپ نے جو فرمایا آپ نے جو بھی کہا اسے حدیث کہتے ہیں حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات گفتگو عربی میں حدیث کا مطلب موڈرن بھی ہوتا ہے نیا بھی ہوتا ہے لیکن جب اسلامی شریعت میں اسلامی ٹرم کی بات ہوگی تو حدیث اس گفتگو کو کہا جائے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اب حدیث کی تین قسمیں ہیں ایک ہے حدیث قولی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا ایک ہے حدیث فیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا جسے ہم سیرت کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا عبادت کی کوئی عمل کیا کوئی معاملہ کیا تجارت کی شادی کی یعنی کوئی بھی بات آپ کو کرتے دیکھی گئی تو وہ بھی حدیث کہلائے گی تو اصحابِ صوفہ وہ بھی سننے کا کام بھی دیکھنے کا کام بھی مستقل کر رہے ہیں تیسرے قسم حدیث کی حدیثیں تقریری کہلاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور کوئی شخص اور کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں آپ نے نہ تو ٹوکا ہے نہ روکا ہے یعنی آپ نے منع نہیں فرمایا اگر وہ بات غلط ہوتی تو آپ سے کیسے ممکن ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں یقیناً آپ منع فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپروف کر دیا قبول کر لیا اس بندے کے عمل کو وہ بھی حدیث کا درجہ ہے کہ آپ کی خاموشی کسی کے عمل پہ اگر آپ خاموش ہیں آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی آپ نے روکا نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی جائز ہے تو یہ حدیث کی تین قسمیں ہیں اب اصحاب السفہ وہاں بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کو حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں آپ کو کرتے دیکھتے ہیں کچھ بھی نوٹ کرتے ہیں لکھتے رہتے ہیں آپ کسی کی بات پر بھی خاموش ہوئے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں اب سفہ کے سب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں کچھ لوگ صرف سننے کے لئے بیٹھے ہیں کچھ لوگ صرف دیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں اور زیادہ تر لوگ لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اب یہ مختلف قسم کے ایک گروپ ہے جو ایک یونیورسٹی کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور بعد میں یہ صحابہ اکرام جو صوفہ پہ موجود ہیں یہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور پوری دنیا میں دین حدیث مبارکہ سیرت پاک ان کی زبانوں سے پہنچتی ہے اصحابہ صوفہ کے ان کے اوپر چھت بھی نہیں ہے ایک خجور کی پتوں کی چھت بنائی ہوئی ہے اب بارش آتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے کھانا بھی پورا نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذمہ داری میں پہلے اصحابہ صوفہ کو کھانا کھلواتے ہیں اور اس کے بعد خود تناول فرماتے ہیں مسلمان انصار صحابہ بھی ان سب کا خیال کرتے ہیں اصحابہ صوفہ ہر حالت میں ہر نماز میں ہر جماعت میں شامل ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور اصحابہ صوفہ میں سے کچھ لوگ زوف میں کھڑے بھی نہ ہو سکتے کہ وہ جماعت میں کھڑے ہوں ان کی حالت بھوک برداشت کر کر کے زوف سے ایسی ہو جاتی تھی کہ جب وہ کبھی مزید سے نکلتے تو ان کی کمریں ٹیڑی ہوئی بھی ہوتی تھی نوجوانی کے عالم میں کھانا ہی نہیں ہوتا تھا ان کے لئے لیکن وہ اصحابہ صوفہ ہی رہے اپنے گھروں سے بھلے وہ بہت مالدار ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے گھر لوٹ کر نہیں گئے ایک بار جب وہ آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دین کی محبت میں شریعت کی محبت میں اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی اپنے گھر بار کی اپنی سرداری کی بعض لوگ تو سرداروں کی اولاد تھے اور بعض لوگ خود بھی سردار تھے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ساری زندگی یہیں پر گزار دی کبھی کہیں سے صدقہ آ جاتا کھانا آ جاتا تو یہ کھا لیتے ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ آتی ہیں اور آپ سے کنیز کے لیے فرمائش کرتی ہیں درخواست کرتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بھی تو میرے پاس صفحہ کے اصحاب کے لیے انتظام نہیں ہے کہ میں ان کو پورا کھانا دوں پہلے میں ان کا انتظام کرلوں میں ان سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں آپ کا انتظام کرتا ہوں پھر میں آپ کو کھانا دینے کا انتظام کرتا ہوں عزیزان اگرامی یہ پہلا سال ہے یہ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی کا پہلا سال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بناتے ہیں اور عالم یہ ہے انصار بھی کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں عالم یہ ہے کہ ان کے پاس کسی کے پاس کرتا ہے اور کسی کے پاس پجامہ ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دونوں کپڑے ہیں کرتا بھی اور پجامہ بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں خود حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں ایسا ایسا دن نہیں آیا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے لگاتار تین دن تک کھانا کھایا ہو یعنی اگر آج کھانا کھایا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر اگلے دن بھی کھانا کھایا ہو اور اس سے اگلے دن بھی کھانا کھایا ہو تو یہ وہ زمانہ ہے جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے اپنی زندگی شروع کی ہے لیکن یہ بہت مطمئن ہے اس غربت اور افلاس کے ساتھ بھی کہ ان کی کمریں بھوک سے زوف سے ٹیڑی ہو رہی ہیں یہ بڑے مطمئن ہے کہ یہ اپنے دین پر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے ان کی موجودگی میں ان کی زیارت کرتے ہوئے انہی سے تعلیمات لے کے اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں یہ بہت مطمئن ہیں بہت خوش ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم